اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بہت مزے میں ہوں گے اور سنڈے کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو جناب یہاں پہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت چھت پر سے اور بہت عصاب سے کارن فرائٹ رائس تو چلیے پھر بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ رائس بنانے کے لئے آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ یقین مانئے کہ اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں تو پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے تو ہم نے لے لیے ہیں چاول وہ بھی جو ہیں کہ بچے ہوئے تھے رات کے اور اگر آپ کے پاس سویٹ کون ہے تو وہ لے لیں ایک بول اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ پیاری سی چھوٹی سی گولڈ فیش بھی ہے جو کہ مجھے دیکھ رہی ہے کوکنگ کرتے ہوئے تو یہاں پہ چلیے ہم شروع کرتے ہیں ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب مکن اور ساتھ میں تھوڑا سائل ڈالا ہے کہ مکن جلنا جائے اور یہاں پہ ہاف کے قریب پیاس تھی اس کو میں نے چوب کر لیا تھا اور یہ پورا لسن میں نے لیا تھا جو ایک پورا بل ہوتا ہے نا وہ لیا تھا اور اس کو جو ہے چھیل کے چوب کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے مچھی طرح سے تھوڑا سا پکا لیں گے لسن آپ زیادہ ڈالیں گے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا تو اس کو بہت براؤن نہیں کرنا جب یہ ہلکا سا جو ہے وہ پنک جائے گا اور اس کا کلٹ چینج ہو جائے گا تو آپ نے کون ڈال دینا ہے اور یہ سویٹ کون تو ہر موسم میں کھائے جاتے ہیں اور مختلف فلیورز میں جو ہے چک پٹے بھی بزار سے جو ہے نا ملتے ہیں تو آپ نے یہ لے لینے ہے آرام سے مل جاتے ہیں کسی بھی گروسری سٹور سے مل جاتے ہیں اور پھر جو ہے اگر کچھی ہوں تو آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے ورنہ یہ ابلے ہوئے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے فریز ہوئے ہوئے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک پیادی کے قریب یہ ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے ہم تھوڑی دیر پکا لیں گے تو یہاں پہ جو ہے اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جو مسالیں ہم ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے اوری گینوں لیا ہے نمک لیا ہے اور ون پورٹی سپون چینی لی ہے اور دڑا میرچ لی ہے ون پورٹی سپون اور لال میرچ پی لی ہے اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ بلکل بھی یہ میرچے میں غیرہ مٹ ڈال لیے بس تھوڑی سی کالی میرچیں ڈال دیں اور میں اس کو کیونکہ تھوڑا سا چٹ پٹا سا بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے میرچیں ڈال لی ہیں تو یہاں پہ جو ہے مسالیں ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھا کہ مسالیں جو ہے جلنا نہ شروع ہو جائیں اب تھوڑی سی اب ہم اس میں چلی سوس ڈال دیں گے اس کو بہت زیادہ سا پائیسی اور چٹ پٹا سا بنانے کے لیے اور وینگر ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہی سوئی سوس ڈال دیں گے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد یہ میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے چکن پورٹر ڈالا ہے اس سے بہت اچھا پیور آئے گا اور یہ اتنے مزیدار لگیں گے کھانے میں کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ روز یہی بنائیں اور اتنی چھٹ پٹ بنتے ہیں اور گرمی میں اس سے زیادہ آسان اور چھٹ پٹ بننے والی اور ہیلوی ریسپی ہو ہی نہیں سکتی اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کا ایسے ہی لگے گا کسی بڑے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے تو آپ نے یہ آرڈر کر کے منگوائے ہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ صلی اللہ ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے ڈال دی ہے شملہ میرچ اور تھوڑی سی ہریمش ڈال دی ہے اور کیونکہ میں پس لال شملہ میش نہیں تھی تو میں نے ٹرماتر کے بیچ بغیرہ نکال کے تو وہ آدھا ڈال دیا ہے اگر آپ کی پس لال شملہ میش ہو تو آپ وہ ڈال دیجئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے یہ تھوڑی دیر ڈال کے تو اچھی طرح سے چلا لیا ان کو ہم نے بتانا نہیں ہے اب جو چاول ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں پہلے سے ابلے ہوئے رات کے ہیں تو وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ان کو ہم ہلا لیں گے اور بس کام ختم تو یہاں پہ ہمارے مزیدار سے کون رائز تیار ہو گئے ہیں آپ یقین کریں مجھے تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ کو بھی یقینا پسند آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو یاد کراتی چلوں کا ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ تو آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ آپ کی طرف سے یہ ہماری حسنہ افسائی ہوتی ہے بہت شکریہ اور یہاں پہ یہ چھوٹی ننی منی سی فش بھی ہے جو کہ دیکھئے بہت پیاری لگ رہی ہے اور میں نے اس کو شیشے کے جار میں ڈالا ہوا ہے اور ساتھ منی پلانٹ لگایا ہوا ہے اور ساتھ منی پلانٹ بھی جو ہے نا بہت جلدی سے گروہ کر رہا ہے تو یہ چھوٹی مٹی چیزیں آپ بھی کرتے رہا کیجئے ان زندگی کو انجوائی کیجئے تو یہاں پہ دیکھئے جی ہمارے رائس ہو گئے ہیں تیار تو اب ہم ان کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہم ان کو نکال لیں گے تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گرمی میں آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں کانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے اور بند بھی بہت چل دی جاتی ہے تو جناب اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا تو اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھئے گا بہت خیال اور سب کے سمیت مجھے بھی رکھئے گا دعاوں میں یاد تو اجازت دیجئے اللہ حافظ